سجدہ نماز کا چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت معقدہ غیر معقدہ یا نفل ہے وہ سجدہ جو نماز کی حالت میں کیا جاتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پانچ مسنون دعاوں کے علاوہ اور کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے کوئی قرآن کی دعائیں کوئی اپنی زبان میں دعائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور مسنون کلمات بھی نماز کے سجدے میں نہیں کیے جائیں گے ہاں نماز کے سجدے کے علاوہ یعنی سلام پھیرنے کے بعد یا ویسے کبھی کوئی حاجت کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اور آپ نے فرمایا فاک سرد دعا تو لہٰذا تم کسرت سے دعائیں کیا کرو تو سجدے جو نماز کے علاوہ ہیں اس میں اپنی زبان میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں مسنون دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن حدیث کے الفاظ ہیں مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے قرآنی دعائیں نفل سجدے ہیں یعنی نماز کے علاوہ کے سجدوں میں قرآن کی دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی اپنی زبان میں دعائیں چاہے کسی زبان میں کسی لائنگوچ میں ہوں اور مسنون دعائیں بھی ان نماز کے علاوہ کے سجدوں میں کی جا سکتی ہیں موسیقی